اچھی اولاد کی دو خوبیاں دو خوبیاں انڈرلائن کر لیجئے جو اخلاق میں بہتر ہو اور صلح رحمی زیادہ کرتی ہو یعنی سب سے زیادہ جو ہمیں اچھا اخلاق رکھنا چاہیے وہ کس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ سب سے زیادہ پیار محبت ان کی عزت ان کا احترام ان کی بات کو سننا بھاگ بھاگ کے ان کے لیے کام کرنا اس کے سب سے زیادہ حق دار ہمارے والدین ہیں اور سب سے زیادہ صلح رحمی بھی ان کے ساتھ کیونکہ یہ دو صفات قرآن مجید میں اچھی اولاد کی بتائی گئی ہیں زکاة میں تذکیہ آتا ہے جس میں اخلاق اور نیکی اور پاکیزگی یہ ساری چیزیں یعنی والدین کو دھوکہ نہ دینا اچھے کام کرنا اور پھر رحم کا معاملہ کرنا یہ بتائیے کہ کل کس نے واقعی شعوری طور پر رب درحم ہوما پڑی ہے الحمدللہ ویری گوڈ اور اللہ کرے کہ یہ دعا جو آپ نے اپنے والدین کے لیے مانگی ہیں وہ سب کے لیے قبول بھی ہو کیونکہ والدین رحمت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر ان پر رحمت ہو جائے تو ان کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لئے کتنے دکھ اٹھاتے ہیں اگر اپنی امی کے بارے میں آپ سوچیں تو کتنی تکلیف دے کے انہوں نے آپ کو جنم دیا اور بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی بار آپ کے لیے کھانا پکایا کچھ یاد ہے گن سکتے ہیں سوچیں آپ کی عمر مثلاً 20 سال ہے 20 سال کے کتنے دن بنے اور ایک دن کے کتنے کھانے ان کو آپ کلکولیٹ کریں کتنی بار انہوں نے آپ کے لیے تکلیف اٹھائی اور کچھ وقت تو ایسا تھا کہ انہوں نے آپ کو بٹھا بٹھا کے کھلایا بھی خود بعد میں کھائے اور پہلے آپ کو کھلایا اسی طرح والد آپ کے والد آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہر روز کام کر جاتے اور بعض وقت کتنے مشکل مشکل کام باپ کر رہے ہوتے اور جو کچھ وہ کما کر لاتے ہیں کتنے بعض وقت خضول خرچی بھی اڑا دیتے اس کی قدر ہی نہیں کرتے تو نیک اولاد جو ہوتی ہیں وہ والدین کی ہر حال میں قدردان ہوتی ان سے محبت کرتی ان سے کبھی کبھی سختی کبھی معاملہ سامنے آ جائے یعنی امیناٹ میں دیتی ہیں اب وہ بھی بعضوں کا سختی کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود اچھی اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتی اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتی اور اس دعا کو آپ نے زندگی بھر نہیں بھولنا ہر روز کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اچھا کریں گے اور پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں ہوگی جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے یاد رکھئے جب کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو اس وقت ہمیشہ پلٹ کر ماں باپ کے لیے دعا کیجئے اور سوچئے کہ کہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی کیونکہ والدین کے ساتھ زیادتی کا نقصان بدلہ دنیا میں بھی انسان کو ملے گا یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت میں ہی ملے گی دنیا میں نہیں ملے گی لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اس لیے جب تکلیف آئے اس بات کو یاد رکھنا بھولنا نے جب کوئی تکلیف آئے تو یاد رکھیں کہ امی ابو کو تو نہیں ستایا اور اگر کچھ کیا ہے تو ان سے معافی مانگ لیں اور اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں وَقُرْ رَبِّ رَبِّ رَحَمْهُمَا مَا رَبِّ رَحَمْهُمَا رَبِّ رَحَمْهُمَا مَا رَبِّ رَحَمْهُمَا